ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹیڈی فیٹ آف فیجیکل ایجوکیسن چینل دوستو آج کے سیسن میں پچاس ایم سی کی کوششنز کا پریکٹیس کرایا جا رہا ہے ایک ایک کوششنز آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہے بیسٹ کوششن ہے آج کے سیریج میں ایک ایک کوششنز کو سورو سے لاش تک دیکھی گا ایک بھی کوششن اسکیپ مت کیجئے دوستو پورا سورو سے لاش تک ویڈیو دیکھئے دھائرے بنا کے دیکھنا پڑتا ہے دوستو آپ کو لگے گا کہ ہاں اب ہم سے نہیں ہونے والا ہے وہی سمیہ ہوتا ہے اور کرنے کا پیچھے ہٹنے کا نہیں دوستو اپنا دھائرے بنا کر کے ڈیلی بیسٹ سے میرے ساتھ بنے رہیے فیجیکل ایجوکیسن کے کسی بھی کمپورٹیسن ایک جاؤں کا پریپریشن کر رہے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیے جہاں پہ آپ کو تھیوری سیسن چپٹر وائز ایک ایک کر کے بتایا گیا ہے ایم سکیوٹس پریکٹیس بھی کر رہے گیا ہے پریویر سیر کوشنس پریکٹیس این ہے ہندی میں اسی ویڈیو اس کا پریکٹیس کرا گیا ہے اور ڈیلی بیسٹ سے میں آپ کو بیسٹ کوشنے کو پریکٹیس کر رہی پہو تو دوستو ایک بھی دن اسکیپ مت کیجئے جب میں بھی نہ اسکیپ کیے ویڈیو بنا سکتی ہوں تو آپ کیوں پریکٹیس نائی کر سکتے دوستو اپنے کمیوں کو ڈیلی بیسیس پر دیکھئے اور کس ٹوپک پر کمجور ہے اس سب کو دور کیجئے کیونکہ پریکٹیس میکسی مین پرپیکٹ ابھیار سی آپ کو پرپیکٹ بنا سکتا ہے سب حضرتہ دلا سکتا ہے رائٹ ڈیریکشن میں تو چلتے ہاں آج کی کوششن کے طرف کوششن ہے ٹورنامنٹ کے فیکچر میں ٹیم کو ان کی ورائیتہ یعنی شکوین سے کی ادھار پر رخنا کیا کہلاتا ہے تو دوستو ان کی ورائیتہ یعنی کہ ان کے اچھی ٹیم کو الگ اور پمجور ٹیم کو الگ یعنی کہ اس کو دوستو سیڈنگ کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے سیڈنگ سیڈنگ ہوتا کیا ہے جیسے ناوکال ٹورنامنٹ کے رومانچ کو بنایا رکھنے کے لیے اچھی ٹیم کو الگ الگ ہاف یا کوارٹر یا شمو میں رکھنا سیڈنگ کہلاتا ہے اچھی ٹیموں کو پہلے ہی راؤنڈ میں آپاس میں پتے اس بردھا سے نہ کارا جا سکے اس لیے ایسا کرا جاتا ہے یعنی کہ سیڈنگ دینے کے لیے ٹیموں کو ان کی پورو پردرسن کے ادھار پر بائی والے اصطحان پر ہی رکھا جاتا ہے اس کے علامہ انٹی میں جنہیں سیڈنگ نہیں دی گئی ہو لوٹری کے ادھار پر رینڈم طریقے سے فکسر میں رکھی جاتی ہے سیڈنگ ہمیشہ پاور آکھ ٹو وارے ٹیموں کو ہی دیا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے دو چار آٹ سول ہیں سیڈنگ کی احبیتیم شنکھیا چار دی جا سکتی ہے نیکسٹ کوشن ہے اے سیٹا بیم سری کے کس انگ کا بھاگ ہے تو دوستو یہاں ہیپ جوائنڈ کا بھاگ ہے نیکسٹ ہے نیشنل باسکٹ بول ایشوشییشن نیکسٹ ہے کوشن نمبر چار ہے اولمپک کے میڈر پر کس کا چطر رہتا ہے تو آسن نمبر کور آئیٹ ہو جائے گا یا آئی کے ای نائی کا نیکسٹ ہے آنکھوں میں وہ کون سا پروٹین ہوتا ہے جو اندھیرے سے اجالے میں آنے پر دھیرے دھیرے کارے کرتا ہے تو دوستو آنکھوں میں دو سیل ہوتی ہے کون سیل اور روڈ سیل جو کون سیل ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ایکٹیو ہوتا ہے اندھیرے میں بسطوع کو پہچانے کا کام کرتا ہے جو روڈ سیل ہوتا ہے جو کون سیل ہوتا ہے وہ پرکاس میں رنگو کو پہچانے کا کام کرتا ہے تو روڈ سیل میں ایک ریڈ آف سیل لیئر ہوتا ہے روڈ سیل کے اوپر ایک ریڈ آف سیل لیئر ہوتا ہے جو اندھیرے میں بسطوع کو دیکھنے میں پہچانے میں مدد کرتا ہے جب ہم کبھی اندھیرے سے اجالے میں آتے ہیں تو کچھ سمیے کے لیے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس سمیے کیا ہوتا ہے جو ہے اندھیرے سے ایک آئیک اجالے میں آئیں گے تو جو ریڈ آف سیل لیئر ہوتا ہے دھیرے دھیرے کام کرتا ہے دھیر دھیرے اس کو اس کے پروہاو کو سنافت ہونے میں لگتا ہے جب تک کون سیل ایپٹیو نہ ہو جائے تو دوستو یہاں پہ آپ کا ایڈ آف سین پروٹین آپ کا ہوگا جس پرکار آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹامین اے کی کمی سے رتاؤں دھی یعنی کہ نائید بلائنیس یعنی رات میں دکھائی نہیں دیتا تو اس میں کون سا آنکھوں کا کون سا سیل خراب ہوگا دوستو تو رات میں کون سا سیل ایکٹیو ہوتا ہے روڈ سے تو یہاں پہ روڈ سے کے اوپے جو ریٹانین لیئر ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ریٹانین پروٹین ہوتا ہے اور بیٹامین اے کی کمی سے ریٹانین نہیں بنتا ریٹانین کی کمی سے ریٹانین لیئر خراب ہو جاتی ہے اور روڈ سے کام نہیں کرتا اسی بیکھتی اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتا اسی نائیڈ بلائنیس یعنی کی رتاودھی ہو جاتا ہے نیکس پوچن ہے آدھونک مونویجیان کی جنک کسے کہا جاتا ہے تو دوستو جیسے مونویجیان کی جنک شریف پوچھے گا بلیوم بونڈ ہو جائے گا آدھونک مونویجیان کی جلت پوچھے گا تو بلیوم جیمز ہوگا نیکس پوچن ہے پریاس یوں تروڈی کا سدھان یا ٹرویل این ایرہ تھیوری کس نے دیا تھا آج شب کو پتا ہے تھانڈائیٹ نے دیا تھا جنہوں نے بلی پر پریو کیا تھا نیکس ہے یوان کال می ہائیپورڈ ڈار می کسے کہا جاتا ہے تو دوستو جو رتھ دور کے میدان کو ہپوڈرم کہا جاتا تھا یوان کال می ہپوڈرم کسے کہا جاتا تھا رتھ دور کا جو میدان ہوتا تھا اس کو ہپوڈرم بھولا جاتا تھا نیکس دوستو بلیوم میں انٹی بوڈی کون سا ہوتا ہے تو دوستو جیسے اے بلیوم ہے تو اے بلیوم کا انٹی جن وہی رہے گا جو بلیوم رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پچاننے کا سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ A blood group ہے تو اس کا antigen A اور antibodies B B blood group ہے تو اس کا antigen B اور antibodies A AB blood group ہے تو اس کا antigen A, B antibodies کوئی نہیں O blood group ہے تو اس کا antigen O اور کوئی اس کا کوئی antigen نہیں ہوگا دوستو O کا اور antibodies A اور B دونوں ہوگا اس پرکار جو ہے سیم سیم blood group والے ہی ایک دوسرے کو blood دے سکتے ہیں AB جو ہوتا ہے جس میں کوئی antibodies نہیں ہوتی ہے یہ سبھی کو رکھت کو گرہر کر سکتا ہے سرو براہی ہوتا ہے O جو ہوتا ہے جس میں دونوں antibodies A اور B ہوتے ہیں اس لئے S سرو براہی ہوتا ہے یعنی B blood group میں کونسا antibody ہوگا دوستو تو A ہوگا ٹھیک ہے نیچٹ ہے کوسی کا یعنی شیل کا وزکار کچھ نے کیا تھا دوستو تو آپ سب کو پتا ہے رابرٹ خوک نے کیا تھا اور کینڈرک خوش نیبیس کی خوش رابرٹ براہن نے کیا تھا نیچٹ ہے دوستو DPD کا پورا نام کیا ہے تو D سے diphtheria P سے پرٹوسیس یعنی کولی خاصی خکر خاصی اور T سے ٹیٹنیس ان تینوں کے لئے ٹکا لگا جاتا ہے DPT کوسن یہ دی آ جائے گا کہ DPT کا ٹکا کس کے لئے لگا جاتا ہے تو diphtheria پرٹوسیس اور ٹیٹنیس نیچٹ ہے چمڑی یعنی اسکین سے سماندھت آدھیان کو کیا کہتے ہیں تو دوستو اسکین سے سماندھت آدھیان کو درمیٹو رو جی کہا جاتا ہے نیچٹ ہے گینگا یعنی گوائٹے ڈیجیز روک کس خریج لون کی کمی سے ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے آئیوڈین کی کمی سے جب آئیوڈین کی کمی ہو جاتا ہے تو تھائرائیڈ گرنثی سے تھائرائکسین نمک ہارمون نہیں بنتا جسی گھیں گھا نمک روک ہو جاتا ہے نیچٹ ہے اگر ہماری شریعہ میں سوریم کی مادرہ کم ہو جائے تو کیا پرباح ہوگا تو دوستو ہمارے اندر سوریم کیا ہوتا ہے جو نمک ہوتا ہے عمل چھار سنتلوں کو بنائے رکھتا ہے تو اس سے ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچٹ ہے دوستو ملکہ سنگھ نے کس اولمپک میں اور کس دوڑ میں چوتھا اسثان پاترین ہوگی بھی بھی سوری کاٹ بنایا تھا تو دوستو چار سمیٹر دوڑ میں ورس انیس سو ساٹھ روم اولمپک میں ہونی چوتھا اسثان پرابت کیا تھا جس کو پرائنگ سٹک بھی بولا جاتا ہے نیچٹ ہے دوستو فوسوری فلاف نامک ٹیکنک کس خیل سے سماندھیت ہے اور کہلے بارے کس اولمپک میں پریغوک کیا گیا تو ڈیٹ فوسوری نے اس کا عوض کار کیا تھا یہ ہائل جمپ سے ریلیٹیڈ ہے اوچی کوس سے یہ اوچیو آر سٹھ میکسکو اولمپک میں سب سے پہجے پریغوک کیا گیا تھا نیچٹ دوستو نیتری سوت یعنی کنجکٹیو آئیٹیس شریر کی کس آنگ کا روگ ہے تو دوستو یہ آنکھوں کا روگ ہے جو ہمارا اسکلیرہ ہوتا ہے سفید والا بھاگ اس میں سوزن جلن ہو جاتا ہے اس کو کنجکٹیو آئیٹیس کہا جاتا ہے نیچٹ دوستو ہیپیٹیٹیس یعنی پیلیا جس ہائیڈرو ہیپیٹیٹیس پیلیا کس روگ کا کس آنگ کا روگ ہے دوستو تو جو ہمارا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کی جب بہت زیادہ آر بی سی مرنے لگتا ہے آن کنڈیسن اس کنڈیسن میں جو مرے ہوئے آر بی سی کارنی تو بلی روگین و بلی وڈوین بنایا جاتا ہے جو پترس کا ریمان ہوتا ہے جو وصہ کا پاچن کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بلی روگین کیسا ہوتا ہے پترس کیسا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے ہلکا پیلا ہرا ہوتا ہے تو بہت زیادہ آر بی سی کے مرنے سے جارے بلی روگین برنے لگتا ہے یا پترس برنے لگتا ہے جس سے جو لیور یعنی اکریت کی چھمتہ ہوتی ہے رکت سے بلی روگین کو الگ کرنے کی وہ سماعت ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے بلی روگین جو ہے وہ رکت کے ساتھ کوئی کوسکاؤں میں بھرمہ کرنے لگتا ہے جس سے پورا جو ہمارا سریم ہوتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے جسی ہیپیٹائٹیس یا پیلیا کہتے ہیں جانڈیز بھی اس کو بولا جاتا ہے اس میں کون سا انگ پروہائیت ہوتا ہے تو یکریت یکریت یعنی لیور کا روگ ہے نیکٹ ہے لیپیڈ کسی کہا جاتا ہے دوستو وسا کو ہی ریسانیک روپ سے لیپیڈ کہا جاتا ہے فیٹ کو نیکٹ کوشن ہے اگر ناکاوٹ ٹونامینت میں ستر ٹیم ہے تو پہلے راؤنڈ میں کتنے میچ کھلے جائیں دوستو میچوں کی سنخیہ گیاد کرنے کا ستر ہوتا ین مائنس وار بٹ یہاں پہ پوچھا ہے کہ اگر ناکاوٹ ٹونامینت میں ستر ٹیم میں پہلے راؤنڈ میں کتنے میچ کھلے جائیں گے پہلے راؤنڈ میں کھلے جانے والے میچوں کی سنخیہ کا جانے کا ستر ہوتا ہے دوستو این مائنس نمبر آف بائی اپاڑن ٹو این مائنس نمبر آف بائی اپاڑن ٹو این کتنا ہے دوستو این ہے سترے ین کتنا ہے سترے ٹھیک سترے مائنس نمبر آف بائی کتنا ہو جائے گا تو ٹو کے پاور ہو جائے گا 5 اب برابر 32 مائنس سترے کریں گے تو آئے گا کتنا آئے گا پندرے آئے گا کتنا آئے گا پندرے یعنی کہ پندرے بائی دیا جائے گا تو یعنی سترے مائنس بائی کتنا آیا پندرے سترے مائنس پندرے آف آئے سترے مائنس پندرے گھٹائیں گے ہو جائے گا دو دو بٹا دو یعنی دو ایک دو یعنی کتنا آپ کا پہلے راؤنڈ میں میچ کھلے جائیں گے ایک میچ کھلے جائے گا آیا سمجھ میں دو نیکس کوشن ہے کارپو میٹا کارپل جوائنٹ کس پرکار کا جوڑ ہے تو دو جیسا کی اگر بولتا میٹا کارپل سی دھے جو پرپی جیم تتھا میٹا کارپل آستی کی سندھی جیس ہوتی ہے جس میں اگوٹھا پرتی اونگلی کے سامنے جا سکتا ہے جو کسی بھی جیس اکل میں گتی کرتا ہے اینی پرکر ادان پردان کرنے سندھی ہوتی ہے کارپو میٹا کارپل یعنی کلائی کی بات کر رہا ہے کلائی کی ریس جوائنٹ کی بات کر رہا ہے یہا پر کانڈی لائیر جوائنٹ ہو جائے دونوں تلوں میں گتی ہوتی ہے یہا پر کانڈی لائیر جوائنٹ آپ کا رائیر اینسر ہوگا نیکس کوزن ہے سیکم کس انکہ بھاگ ہے آپ صحیح انسر ٹک کر دیئے ہوں کہ سیکم کولن ملا شای یہ تین و بھاگ ہوتے ہیں بڑی آد کی لارج انسٹ سٹوائن کی ہے ہی 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 ہونے کی دوران جو رکھت کا دعو دھمنی اوپر پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہے تو دوستو جب ہی ریلیکش رہوستہ میں ہے اس کنڈی میں جو رکھت کا دعو دھمنی اوپر پڑھتا ہے اس کو ڈائیسٹول پریسر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈائیسٹول پریسر کہتے ہیں اور جب رکھت بائن نیلے سے رکھت بائن نیلے کے کنٹیکٹ ہونے پر رکھت جو ہے ایرٹک ورک کی راستی ایرٹا یعنی مہا دھمنی سے ہوتا ہوا سمجھ سری میں جاتا ہے تو اس سمیں جو دعو دھمنی پر پڑھتا ہے اس یعنی کہ رکھت کا جو دعب ہوتا ہیرے کے پمپ کرنے سے میں جو دھمنی پر دعب لگتا ہے اسی کو بلیڈ پریسر کہا جاتا ہے بلیڈ پریسر جو ہوتا ہے اسی ایک سو بیس ہوتا ہے سی سٹولی ایک سو بیس اور ڈائی سٹولی اسی نیشٹ ہے ادھتم انتہ سوسن کرنے کے پس چا سمانے واہ سوسن میں وایو کی ماترہ کو کیا کہتے ہیں تو دوستو اس کو کہا جاتا ہے کمپلیمنٹری ایئر کیا کہتے ہیں اس کو کمپلیمنٹری ایئر یعنی کی پورک وایو کمپلیمنٹری ایئر یعنی کی پورک وایو یہا پہ سبھی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائرل ویلیو کیا ہوتا ہے ٹائرل ویلیو ہوتا ہے سمانے سوسن میں سوسن اندر لے رہے ہیں باہر نکال رہے ٹائر ویلیو ہے پھر کمپلیمنٹری ایئر کیا ہوتا پورک وایو سمانے سواس کے بااد وایو کو اور جو سواس کو اندر بھے پھر تک لی جائے اس کو کہا جاتا ہے کمپلیمنٹری ایئر اور سپلیمنٹری ایئر ہوتا ہے جو پریسیسٹ وایو کہتے ہیں یعنی جو گھرے سواس دوارا وایو کو باہر نیے کرا جاتا ہے ایکس پائیریشن کیا جاتا ہے اس کو سپلیمنٹری کہتے جو انسپیریشن کیا جاتا اندر لیا جاتا اس کو کمپلیمنٹری ایئر اور وائٹل کپیسٹی کیا ہوتا ہے کہ ادھن تم آنت حسوس کے باد ہوا کی سب سے بڑی ماترہ جو سواس دوارا چھوڑی آ سکتی ہے اس کو وائٹل کپیسٹی کہتے ہیں اور دوستو ان سبھی پرکریاؤں کے بعد پورے بل کے ساتھ ایکسپیریشن یعنی واسوس کرنے کے پس چاہت پھر میں جو بچی ہوئی وائیو ہوتی اس کو ریسیڈل ایئر یعنی آو سیسٹ وائیو کہا جاتا ہے نیکس کوشن ہے گوٹ کولیسٹرول کسے کہا جاتا ہے دوستو کولیسٹرول جو ہوتا ہے ہمارے جسے جو ہے بلڈ فلو ہونے میں رکھتا بلڈ سرکولیشن میں دکت آتی ہے تو کبھی کبھی ہارٹ ٹریک آدھی پرابلم آ جاتے ہیں دوستو کولیسٹرول دو پرکار کو ہوتے ہیں ہ ڈیل 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 جو ہوتا ہے وہ گوڈ کولیسٹرول ہوتا ہے ہائی ڈیل ہونا چاہیے ڈیل جو ہوتا ہے ڈیل 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 پوٹین ہماری بڑی کے لیے ہانی کار ہوتا ہے یعنی کہ ڈیل 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 کی مہترہ کم ہونا چاہیے ہمارے بڑی میں ڈیل ڈیل کی مہترہ آدھ ہونا چاہیے ڈیل ڈیل دوستو کس بیٹامین کو بردی بیٹامین یعنی گروہ بیٹامین کہا جاتا ہے دوستو بیٹامین اے جس کا رسانی نام ہے ریٹین اس کو بردی بیٹامین یعنی گروہ بیٹامین کہا جاتا ہے اس کے کمیسے نائٹ بلائننس کلر بلائننس یعنی رتاوتی کلر ویڈن آدھی روگ ہو جاتے ہیں کی بات کریں تو بیٹامین اے کا اتپادن ہوتا ہے لیور میں کہا پہ ہوتا ہے لیور میں سب سے در کس میں پہل جاتا ہے فالو میں گاجر میں ٹھیک ہے آنکھ کی اس بھاگ کو کیا کہتے ہیں جہاں پر آکریتی یعنی کی فگر بنتی ہے دوستو ریٹی نہ جو ہوتا ہے وہاں پہ وستو کا پرتبیم بنتا ہے نی دوستو دور دشتی دوست میں کس پرکار کے لینز کا پریوں کیا جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک ٹرک بتایا ہوا تھا ٹھیک ہے آنی اوڈو آنی اوڈو آنی مطلب آتل لینز نی سے نکر دشتی دوست یعنی نکر لینز یعنی کان کا پریوں ہوگا اوڈو مطلب اوڈ سے اتر لینز یعنی دوسر دور دشتی دوست دوست کے لیے اتر لینز کا پریوں ہوگا یعنی کان ویق کا یہاں پہ رائیٹ انسر کیا ہو جائے گا دوستو کان ویق یعنی اتر لینز کا پریوں ہوگا دوستو نکڑ کی وستو نہیں دکھائی دیتی ہیں دور دشتی میں اسے دور دشتی دوست کہا جاتا ہے اور نکڑ دشتی دوست میں جو وستو کا پریبیم بہتا ہے ریٹینا کے پہلے ہی بن جاتا ہے جسے دور کی چیز نہیں دکھائی دیتی ہیں دوستو دور دشتی دوست میں نکڑ کی وستو نہیں دکھائی دیتی ہیں اور دور دشتی دوست دور کی وستو نہیں دلوں میں اپوزی آپ دیکھ لی دی گا نی سٹ ہے فرانٹل بون کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو فرانٹل پریائٹل آسیپیٹل ٹیمپورل یا ہمارے جو کرنیل بون مستیس کے ہڑی دو ہوتا ہے دو دو چار پانچ ہو گیا آسی پیٹل ایک ہوتا ہے نیکسٹ ہے وردی من نام من وی جان سب 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 دوستو جو گیسٹالٹ وارد تھے سب 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 جو جن او وردی مر تھے اور ان کا سب 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 theory of insight یعنی دی وی دشتی یا انتر دشتی سب 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 لیکن اس پر پری کیا سب سب پہلے چیم پہلے چیم پہلے کس نے کیا تھا دوستو ہی آپ کے وردی مر نیکسٹ ہے کس کھے کا پراتی نام پچیسی ہے تو دوستو لوڈو کو پراتی نام سیل یعنی پراتی میں پہلے لوڈو کو پچیسی کے رام سے جانا جاتا تھا نیکسٹ ہس جس جس تھا پہلے سولہ نومبر انیس سو 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 چو میں ہوا تھا آر انیا کانسل آپ اسپورس کی آئی او سی کی پرثم محلہ آدھیج ہے نیشت ہے آئی او اے دوستو آئی او سی نہیں نیشت ہے دوستو دو ہزار اکیس میں آئی او سی انٹرنیشنل اولیمپک کمیٹی کے آدھیج کا سمبند کس کھیل سے رہا ہے دوستو 2021 سے ابھی تک خامس باک ہے اور ان کا سمبند ہے تلوار بازی سے کس سے ہے تلوار بازی یعنی فینسنگ سے نیشت ہے اس قوی کا نام بتاؤ جو پراؤین کالین اولیمپک میں بیجیتہ کھلاڑیوں کے لئے قویتائیں گایا کرتا تھا تو دوستو پینڈار نام کا قوی ہوتا تھا جو بیجیتہ کھلاڑی کے سمبند میں قویتائیں گایا کرتا تھا نیشت ہے شو میٹر کی دوڑ میں پرثم اسثان پانے کے لئے اگر ٹائی پڑ جائے تو نیوڑک کس آدھار پر لیا جائے گا تو دوستو اس کنڈیشن میں دونوں کھلاڑیوں کو دوبارہ دوڑایا جاتا ہے پیتالیس منٹ کے بعد نیکس دوستو پیٹری سارج کیا ہے دوستو پیٹری سارج ایک مساج ہے اب مساج وارج ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا چار پرکار کے مساج ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹروکنگ پریسر پرکیوجن سیکنگ یعنی کی دبانا سہلانا دبانا تھپ تھپانا اینڈ جگ جھوڑنا تو اس کی بارے میں آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا اسپورس میڈیسین والے ویڈیو میں نیکس ہے دوستو تلی بھنی چیزوں میں کونسی واسا پرکت ہوتی ہے تو جتنے بھی تلی بھونی چیزیں ہوتی ہیں دوستو اس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے جیسے کہ ڈالڈا ہو گیا کوئی بھی چیز ہو گیا اگر تلہ بھونا ہے تو بھی ٹرانس فیٹ بھی آتا جو ہمارے بھوڑے کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے ہم کو unsaturated fat کھانا چاہیے جیسے کہ آپ کا omega 3 fatty acid omega 6 fatty acid جس میں اس کو کھانا چاہیے نیکسٹ ہے بھارت میں LNCPE لشنی بھائی نیشنل کولیج او فیڈیکل ایجو کیشن کہاں اسی تھی دوستو تو یہ اسی تھی ہے ٹرانت پرم کیرل میں کہاں پہ ہے ٹرانت پرم کیرل میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں لشنی بھائی ساری سچھا محاوی جیلے گی ستھاپنا 1957 میں گوالیر مدھر پردیش میں ہوا اس کے پہلے آچارے پی ایم جوسٹ تھے اور 1902 ستمبر 1915 میں اس کو ڈیم نے بیسو بدیالے میں پریتی رہنگی LNIPE کر دیا گیا 2008 میں پورو بیسو بدیالے کا درجہ دیا گیا اب اس کو LNUPE لشنی بھائی نیشنل یونیورسٹی او فیڈیکل ایجو کیشن کہا جاتا ہے 2000 میں یہ یو آ یون کھیل منطرالے بھارت کے ادھین آ گیا اور اس کا ایک اور مہا بھی جل ہے 1980 میں LNCPE تریویر اندرم یعنی تریویر اندر پورو رنگ کے رل میں کھولا گیا اور 2010 میں گوہ ہوتی اصم میں LNIPE کھولا گیا نیکسٹ ہے امباداس کرشن کون تھے تو دوستو امباداس کرشن جو ہے حرمان بیائیام پرسارک منڈل کے سنسطھاپک یعنی وہی SBPM کے سنسطھاپک تھے ٹھیک ہے دو بھائی تھے دوستو ایک کا نام امباداس کرشن بیائی اور ایک کا نام کچھ اور تھا دوستو یاد نہیں آ رہا ہے اور نیکس کوشن ہے جیڑی سوندھی کو کیا کہا جاتا ہے تو جیڑی سوندھی کو ایسیان کھلو کا پتام کہا جاتا ہے اس پرکار آدمی کھلو کا پتام بیائیرن پیرڈی کو کہا جاتا ہے اسی پرکار ایسیان کھلو کو شروعات کرنے کا اثر جیڑی سوندھی کو جاتا ہے اس لئے ان کو ایسیان کھلو کا پتام کہا جاتا ہے نیچ ہے یو جی سی کا پورا نام کیا ہے تو دوستو یو جی سی کا پورا نام ہے یونی ورسی ٹی گران کمی سن یعنی کی پسو بیدیال انگار آئیوک اس کی تھپنا نومبر انیس سو چھپر میں کیا گیا تھا نیچ دوستو ن سی ٹی ای کا پورا نام کیا ہے ایک کوشن پوچھا بھی گیا تھا ن سی ٹی ای کا پورا نام کیا ہے ن سی ٹی 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 یعنی راشتی سچھک سچھا پریشت جس کی ستھاپنا سترہ اغسط انیس سو پنچانبے کو ہوا ہے ن دوستو M O O شی کا پورا نام کیا ہے M O O شی کا پورا نام ہے Massive Open Online Course ن دوستو منار کیا ہے تو منار جو ہے سائی یعنی Sport Authority of India کا High Altitude Procedure کیند رہے تو دوستو یہ تھا آج کی سی سی سن میں 50 MCQ کوشن کا پریکٹیس آئی ہو کی سب کوشن آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا جو بھی ڈاؤ ہوگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور زیادے سے زیادے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تو ملتی ہے نیکس ویڈیو پریکٹیس میں تب تک کے لئے جہن ملتی